پرے پریشان ہو جاتے ہیں تیوری چڑھا لیتے ہیں جب ہم ساتھ بھائی کو استاز العلماء کہتے ہیں بھائی وہ علماء کو پڑھا رہے ہیں صرف و نحف اور دیگر درس انظامی کے فنوم کی وہ تعلیم دے رہے ہیں اب کسی کو کیا تکلیف ہے ایک مستند عالم دین ایک عظیم عالم باپ کا عظیم باعمل شہزادہ جو مسند تدریس کی رونت پن کر علوم دینیہ کی تربیر جو اشاعت و تدریس میں منہمک ہے اس کو استاز العلماء نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا باقی جو جلتے ہیں یہ ان کا مقدر سر آپ کو لگتا ہے کہ بابا جی کے جانے کے بعد جو صاحب زادہ صاحب ہیں وہ اس مشن کو لے کے پراپر طریقے سے آگے چل رہے ہیں دونوں شہزادے صاحب زادہ رزا صاحب اور صاحب زادہ صاحب حسین رزوی صاحب دونوں شہزادے اپنے عظیم باب کے عظیم مشن کے عظیم بارث ثابت ہوئے ہیں اور جس جرعت بہادری سے نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کی قاس کو بابا جی نے سر بلند کیا اور ختم نبوت کا پرچم جس شان و شوکت سے لہر آیا یہ دونوں صاحب زادگان بھی اسی شان اسی شوکت اور اسی جرعت سے یہ مشلے کے آگے چلتے ہیں سر بابا جی کی کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کے اتنی قریب ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ والی بات جو ہے نا میں ہر بندے تک پہنچنی چاہیے بابا جی کی یہ بات ہر بندے تک پہنچنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ضرور کرو کہ جب قبر میں جاؤ فرشتے جب سوال کریں تو رسول اللہ خود فرمائیں اس کو جانے تو ہی اپنا ہے اور بابا جی اس موقع پہ فرمایا کرتے تھے روح جب میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے صدا آئی اوہ میرا فقیر آیا جی بعض لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ سورس کے موقع پہ وہ کیا میسی دینا جائے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 آیا رسول اللہ یا غوث آزم دستگیر بابا جی امیر مجاہدین علامہ قبلہ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کے عرص کی بہاریں جوبن پر ہیں لاہور اروسو بلاد داتا گھنج بخش کا یہ نگر مبارک پوری دنیا کے لیے محمر و مرکز بن چکا ہے کہ بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کا عرص یہاں جس لگن جس بھبن جس انداز جس شان و شوقت سے منعقد ہو رہا ہے اس کی نسال نہیں ملتی یہ عبام احمد رضا کا خاص فیض ہے جو آج لاکھوں لاکھ مسلمان بابا جی کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں جب عرص کا تصور آتا ہمارے ذہن میں تو ہم نے برسوں سے یہ دیکھا ہے عمل دیکھا ہوا ہے کہ جو مکہ کی دھواب میں لوگ چادرے لے کے آتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ چل چل کے کہیں 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 بہتے ہیں لیکن یہاں پہ آگے انداز پلٹ گیا ہر چیز پلٹ دی گئی بقائدہ طور پر جو ہے قرآن خانی ہوتی ہے اس کو آپ قصد انداز بھی دیکھتے ہیں جی بابا جی کا عرص بھی تعلیمات اہل سنت کا عینہ دار ہے میلا ٹھیلا ڈھوڑھ مکہ یہاں اس کا تصور بھی نہیں شریعت مصطفیٰ کہ احکام کے مطابق یہاں عرص منایا جاتا ہے تلاوتِ قرآن ناتِ رسولِ مقبول اور درسِ قرآن درسِ حدیث تقاریرِ علامہ امت کی سیاسی سطح پر تربیت سماجی سطح پر تربیت مسلح کی اتقادی سطح پر تربیت اس عرص کا خاصہ ہے سر آپ کا بابا جی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا بڑا قریبی تعلق رہا تو آپ ان کی کوئی ایسی بات لوگوں کو بتانا چاہیں جو آپ کے بڑے دل کے قریب ہو بابا جی کی بہت سی باتیں دلوں میں دھرکن کی طرح مقین ہیں بابا جی کی یادیں ہمارے شبستانوں میں شمہ بن کے فروزہ ہیں بابا جی کا ایک ایک جملہ آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہے بابا جی کی صیرت بابا جی کی صورت بابا جی کی گفتار بابا جی کی کردار امت کے لئے ایک نسب العین ہے ایک دستور العمل ہے بابا جی کی ساری باتوں میں جو سب سے عظیم بات وہ یہ ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانا سر کوئی قریبی چلا جائے اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے اتنی محبت اتنی شفقت کرنے والا استاد بھی ہو رہنمان بھی ہو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد جو زندگی کے اندر خلا آتا ہے تو زندگی کیسی لگتی ہے بابا جی کی رہلت و رخصت کے بعد جو خلا پیدا ہوئے وہ تو نہیں پور ہو سکتا البتہ ان کا مشن ان کی یاد ہے ان کی تعلیمات ہماری دستگیری کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور موجود رہیں گے ہم آج بھی بابا جی بہت سی طرح یاد کرتے ہیں جیسے ان کی ظاہری زندگی میں یاد کرتے تھے اور بابا جی نے ایک پردہ ہی چہرے پر ڈالا ہے باقی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے ہمارے رشتان میں زندہ ہے ہمارے افکار میں زندہ ہے اس صورت کے موقع پر جو شہد نموسی رسالت ہے ان لوگوں کے لیے ان کے والدین کے لیے آپ کیا پیغام دینے تھے شہدہ نموسی رسالت کی روحوں کو ہمارا سلام ہے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ٹیم کی ایسی تربیت کی ہے کہ شہدہ نموسی رسالت غازیان نموسی رسالت کی ہر موقع پر ہر سطح پر مدد و تعامن دستگیری اور رہنمائی کی جائے جو ہی کا سامان کیا جائے مرکز کے طرف سے شہدہ کے خاندانوں کے ساتھ انتہائی مروت اور محبت کا سلوک گیا جاتا بہت شکریہ صاحب اپنے شکریہ